سپیٹر صاحب آپ مجھے اس طرح کیسے مجرم ٹھہرا سکتے ہیں؟ مجرم نہیں ملزم تو ٹھہرا سکتے ہیں نا تمہارے بارے میں ہماری انویسٹیگیشن کہتی ہے کہ تم اپنی بیٹی سے بہت نفرت کرتے تھے بات بات پر ڈانٹنا اور مارنا تمہارا معمول سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں اسے زہر دے دوں گا ہر باپ اپنی اولاد پر سختی کرتا ہے دشمن تو نہیں ہوتا نا وہ اپنی اولاد کا افسوس تو اسی بات کا ہے دشمنی تو نباہی ہے تم نے اپنی بیٹی سے دیکھیں اسپیکٹر صاحب فرمان اور اسپند میں میرے بارے میں آپ کو خلط نتا ہے وہ لوگ شروع سے میرے خلاف ہیں میری ہر بات میں مخالفت کرنا ان کی عادت ہے دیکھو بہتر تو یہ ہی ہے کہ تم اپنا جرم قبول کر لیو ورنہ بات کو جتنا گماؤ گے اتنا ہی پھنستے جاؤ گے تم اسپیکٹر صاحب میں نہیں گماؤ رہا ہوں آپ کو وہ لوگ آپ کو گماؤ رہے ہیں جو جھوٹے ثبوت فرام کر رہے ہیں آپ کو میری بیٹی کو میرے گھر پہ نقصان پہنچانے کی کوئی جرت بھی نہیں کر سکتا یہ ساری کہانی ان لوگوں نے بنائی ہے ضرور انہوں نے میری بیٹی کو کچھ کھلایا دیکھو اگر ایسا ہے نا تو چھوڑیں گے ہم ان کو بھی نہیں لیکن فیلال تو ہمارا سارا شک تم پر ہی جاتا ہے سار جی یہ لڑکا آپ سے ملنا چاہتا ہے تم کیا لگتا ہے ہی تمہارا رسالی کا بیٹا ہے فرمان اور اسمت کا کس لیے آئے ہو یہاں مجھے آپ کو کچھ بتانے کس بارے میں میں جانتا ہوں کہ دعا کو لڑو کس نے دیا ہے تمہیں کیسے پتا تم کیا وہاں موجود تھے نہیں نہیں میں نے دعا سے خود سنا تھا وہ اپنی دادوں کو بتا رہی تھی کیا بتا رہی تھی وہ اپنی دادوں کو چلدی بتاؤ سر انہوں نے دیا ہے دعا کو لڑو تماغ صریح ہے تمہارا آواز بیچی رکھو اپنی اسپیکٹر صاحب اسپیکٹر صاحب یہ چھوڑ بول رہا ہے دعا ایسے کہیں نہیں سکتی ہے لے جاؤ اسے بند کر دو آپ ایک بچے کی بات پر کیسے یقین کر سکتے ہیں بچے کی بات پر ہی تو یقین کر سکتے ہیں کیونکہ بچے ہی سچے ہوتے تمہاری طرح چالباز نہیں ہوتے چالباز میں نہیں چالباز یہ ہے چھوڑ بول رہا ہے یہ دعا ایسے کہیں نہیں سکتی ہے اسپیکٹر صاحب اوو mobilize جن thànhار اس کو بن کر دو خوالات میں انڈا تذکھ بول رہے گ یا انڈا تذکھ بول رہا ہے لیکن چھوڑ بول رہا ہے اسپیکٹر صاحب تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں نہیں سر سچ بول رہا ہوں